بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پنجاب میں اس وقت ڈیڈ لوگ کی صورتحال مسلسل برقرار ہے پنجاب میں ایک بار پھر عدالتی وزیرعالہ کا امکان واضح ہو چکا ہے تقرری کا مرحلہ تیسرے مرحلے میں الیکشن کمیشن کے سپرد ہو چکا ہے پی ٹی آئی اور کاف لیگ تسلیم کرنے سے پہلے ہی انکاری ہو چکی ہیں نتیجہ تن عدالت سے وزیرعالہ بنوایا جائے گا اور یہ معاملہ یہ سیاسی رویہ جو ہے ٹیکنو کریڈز کو دعوت دینے کے مترادف ہوگا ناظرین اکرام پنجاب میں ایک بار پھر عدالتی وزیرعالہ کا امکان واضح ہو چکا ہے مسلم لیگ نون چودری پرویز الہی کو عدالتی وزیرعالہ قرار دیتی ہے جبکہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ حمزہ شہباز پر دھاندلی شدہ وزیرعالہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں جبکہ پرویز الہی نے تو ووٹ آف کونفیڈنس حاصل کر کے اپنے اوپر سے عدالتی وزیرعالہ ہونے کا ٹیک جو ہے وہ ہٹا لی ہے اب پنجاب کے سیاسی تازہ منظر نامے میں دوبارہ یہی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کیونکہ صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے بعد نگران وزیرعالہ کے تقرر کے لیے آئین میں درج ابتدائی دو مرحلوں میں کوئی پیشرفت نہیں ہو سکی اب تیسرے اور فیصلہ کن مرحلے میں نگران وزیرعالہ کی تقرر کا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا گیا ہے لیکن یہ معاملہ یہاں سے بھی آگے عدلیہ کے پاس جاتا دکھائی دے رہا ہے جس کا کھل کر اظہار کیا جا رہا ہے اور اس دوران سیاستدان اپنی نالیکی اور ہچکچاہٹ کے ساتھ تسلیم کر رہے ہیں جبکہ یہ رویہ سیاستدانوں کا ٹیکنو کریٹس کو حکمران تسلیم کرنے کے رجحان کی نشاندہ ہی کر رہا ہے ناظرین اکرام مساک جمہوریت کے بعد پہلی بار پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی صوبائی اسمبلیاں اپنی مدد پوری ہونے سے پہلے تحلیل کی گئی ہیں اور اس وقت نگران وزرائے آلہ کے تقرر کے آئینی طریقے کار کے مطابق یہ نگران وزیر آلہ تلاش کیے جا رہے ہیں پنجاب میں یہ عمل میں نہ مانو کی پولیسی کی بھینٹ چڑھ چکا ہے اور جمہوری اداروں سے نکل کر ریاستی ادارے کے پاس منتقل ہو گیا ہے پنجاب میں نگران وزیر آلہ کے لیے پیٹی آئی اتحاد کی جانب سے ناصر خوصہ سردار احمد نواز سکھیرہ اور سابق وزیر صحت نصیر خان کے نام دیے گئے یہ نام بڑے بڑے ہی ریلائیبل نام تھے بعد میں ناصر خوصہ نے معذرت کر لی جس پر ان کا نام تبدیل کر کے اس میں سابق چیف سیکرٹری نوید اکرم چیما کا نام شامل کیا گیا اور نصیر خان کا نام بھی واپس لے لیا گیا دوسری جانب پی ڈی ایم کی جانب سے تحلیل شدہ اسمبلی کے قائد حضب اختلاف حمزہ شہباز کی طرف سے بھی بیوروکریٹ احمد رزا چیما اور محسن نکوی کے نام دیے گئے محسن نکوی کے حوالے سے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بہت زیادہ قریبی ہیں آصف علی زرداری کے اور آصف علی زرداری اور یہ ایک میڈیا گروپ بھی جلا رہے ہیں گورنر کے پاس پہنچنے والی سیٹ میں لسٹ میں سے نصیر خان اور ناصر خوصہ کا نام تبدیل کیا گیا اور یہاں سے سپیکر کے پاس پہنچنے تک اس میں سے نصیر خان اور ناصر خوصہ کے نام تبدیل کر کے صرف سردار ایمن نواز سخیرہ کو برقرار رکھا گیا اور سابق چیف سیکرٹری نوید اکرم چیما کا نیا نام شامل کیا گیا جس پر اپوزیشن کے مجاز نمائندے ملک محمد احمد خان نے آئین کے تحت اطراز اٹھایا کہ اس فہرست میں تبدیلی نہیں ہو سکتی سپیکر سبتین خان نے اس اطراز کو کوئی پذیرائی نہیں بخشی پھر کل جمعہ کی سپیر آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس علیف کے تحت چھ اراکین محمد بشارت راجہ میاں اسلام اقبال مخدوم حاشف جماں بخش سید حسن مرتضی ملک محمد احمد خان ملک ندیم کامران پر مشتمل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مکررہ وقت سے پون گھنٹہ تاخیر کے ساتھ شروع ہوا جو صرف آدھے گھنٹے چلا اس اجلاس میں فریقین اپنے اپنے ناموں پر ڈٹے رہے اور کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سکے اجلاس کے حوالے سے ذرائقہ کہنا ہے کہ یہ اجلاس بھی محض آئینی تقاضہ پورا کرنے کے لیے ہی کیا گیا اور اس میں اتفاق رائے در حقیقت مقصود ہی نہیں تھا اور کمیٹی کے عراقین کو اپنی اپنی جماعت کے ہی نامزد افراد کے حق میں فیصلہ کرانے اور دوسرے فریق کے نام ہر صورت میں مسترد کرنے کی ہدایت تھی ان ہدایات کے مطابق یہ محض رسمی اجلاسی ہو سکا جس میں نامزد افراد پر صرف اترازات اٹھائے گئے اور سپیکر نے بھی ایک میٹنگ میں اتفاق رائے نہ ہونے پر مزید بحث اور غور خوض کے لیے ایک سے زیادہ اجلاس کی ضرورت محسوس نہیں کی اجلاس کے دوران پی ڈی آئی کے عراقین کمیٹی نے پی ڈی ایم کی کمیٹی کے نامزد اہد رضا چیما پر نیب زدہ اور شریف فیملی کے قریب اور جانبدار ہونے کا اتراز اٹھایا اور محسن رضا نکوی پر سیاسی قائدین سے دوستی کے علاوہ مذہبی حلقوں کے تحفظات قرار دے کر اتراز اٹھایا پھر یہ میں نے بتایا کہ عاصف علی زرداری کے بہت قریبی ہیں ایک میڈیا ہاؤس چلا رہے ہیں کمیٹی کی میٹنگ کے بعد پی ڈی آئی کی پارلیمانی کمیٹی کے عراقین محمد بشارت راجہ میاں اسلام اکبال مخدوم حاشف جواب بخش نے اپنے اترازات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے تحت نگران وزیرعالہ ایک غیر جانبدار شخص کو ہونا چاہیے لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے نیب کے ملزم کا نام دیا گیا جب ان سے دوسرے نام محسن رضا نکوی کے اتراز کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ ان کے خلاف کون سے مقدمات ہیں تو انہوں نے کسی مقدمے کا حوالہ تو نہیں دیا بلکہ جواب دیا کہ آپ ڈھونڈیں گے تو کوئی نہ کوئی مل جائے گا قلبتہ میاں اسلام اقبال نے مختصر جواب دیا کہ دوستوں کے بارے میں منفی گفتگو غیر مناسب ہے راجہ بشارت نے اپنے ناموں کے دفاع میں کہا کہ ہم نے تجربہ کار افراد کے نام دیئے لیکن انہیں تسلیم نہیں کیا گیا اور پھر ہم نے نصیر خان کا نام بھی دیا واضح رہے کہ نصیر خان دوری شہریت رکھتے ہیں اور اسی بنیاد پر ان کا نام واپس لیا گیا تھا دوسری جانے پی ڈی ایم کے عراقین پارلیمانی کمیٹی ملک ندیم کامران سیف حسن مرتضی اور ملک محمد احمد خان نے اترازات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا شخص جو اہل ہی نہ ہو اسے کیسے نگران وزیر اعلیٰ بنا دیں تحریک انصاب نے کہا یہ نام ہے مان لیں ورنہ سپریم کورٹ جائیں گے پرویز الہی نے کیسے کہہ دیا سپریم کورٹ جائیں گے جبکہ ابھی فیصلہ الیکشن کمیشن کے پاس گیا ہی نہیں آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس اے میں لکھا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی میں مسئلہ حل نہ ہونے پر سپیکر نام الیکشن کمیشنر کو ریفر کر سکتا ہے کوئی نام تبدیل نہیں ہو سکتا بدکسمتی سے وزیر اعلیٰ کا نام سیاسی سطح پر تیر نہیں کیا جا سکا سیاسی معاملات عدالت میں جائیں گے تو افسوس ہوگا سید محسن رضا نکوی کو عدالتی ارکان نے ذاتی پسند یا نہ پسند کی وجہ سے مسترد کیا اگرچہ ہم نے نام دیئے ہیں لیکن ذاتی حیثیت میں میری چوئس محسن نکوی ہیں اس سوال پر کہ جن بیوروکریٹس کے نام تجویز کیے گئے ہیں کیا یہ قانونی مدد پوری کرتے ہیں کہ انہیں سیاسی اور عوامی عوضہ دیا جا سکے تو انہوں نے کہا یہ اتراز درست ہے اور یہ ہماری طرف سے ہی نامزدگی میں بھی ہوا ناظرین اکرام پی ٹی آئی کی کمیٹی نے واضح کیا کہ الیکشن کمیشن کے جانب سے ہمارے امیدواروں کے برعکس کسی کو نگران وزیرعالہ کے لیے مانا جاتا ہے تو اس کے خلاف عدلیہ سے رجوع کریں گے جبکہ یہی بیان وزیرعالہ چودری پرویز الہی نے کمیٹی کے میٹنگ سے پہلے دیا ہے ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی قیادت تیہ کر چکی ہے کہ اگر ان کی نامزدگی تسلیم نہ کی گئی تو اسے نہیں مانا جائے گا جبکہ الیکشن کمیشن پر جانب داری کا الزام پہلے ہی تواتر کے ساتھ ان پر لگایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کی باندی ہے الیکشن کمیشن کے پیچھے متعصبانہ فیصلے ہمارے سامنے ہیں کہ کس طرح سے الیکشن کمیشن نے جگہ جگہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی حمایت کی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت تک محسن نکوی فیورٹ ہیں اور کچھ حلقوں میں انہیں نگران وزیرعالہ کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے لیکن پی ٹی آئی معاملہ عدالت میں لے جا کر راستہ روکنے کی خانہ ہے مختلف حلقوں میں شنید ہے کہ معاملات ٹیکنو کریٹس کو تسلیم کرنے کی طرح بڑھائے جا رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سیاستدان صرف باہم ٹکراؤ اور دستو گریبان کر سکتے ہیں اتفاق رائے نہیں کر سکتے اسی طرح یہ صبحوں میں موجودہ نگران سیٹ اپ اور اس کا ٹیسٹ کیس بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے خود پی ٹی آئی نے محول بنایا ہے اس کے عوض پی ٹی آئی کو کوئی انام بھی مل سکتا ہے لیکن پی ٹی آئی کے ذرائع اس خیال کو لغب قرار دیتے ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا